اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہربان نہائیت رحمالہ ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مغدتاً عدباً پیش کرنے کے بعد فلان کے پیسے ادا کرو حضرت مفتی محمد امیر رحمت اللہی تعالی مولف آبی کا اثر لکھتے ہیں کہ مورخہ نو جولائی دو ہزار ایک بروز پیر صبح پونے آتھ بجے میرے پاس مفتی عباسے عزیزم الحاج شیخ محمد یاسین صاحب آئے آون بیان کیا کہ میرے مامو ساکن گرو نانک پورا گلی نمبر سات گجرانوالا کے زمہ دس لاکھ روپے دینے تھے وہ دینے سے منکر ہو گیا مامو جان میرے پاس آئے آون کہا فلان شخص میرے دس لاکھ دینے سے انکاری ہو گیا ہے میرا کاروبار چھپ ہو گیا تھا بہت جتن کیے مگر وہ پیسے نہیں دیتا میں نے مامو جان سے کہا آپ اپنے گھر میں درو شریف پرنا شروع کر دے مامو جان نے اپنے گھر میں بما اہل و ایال درو شریف پرنا شروع کر دیا اور پھر ایک سال بعد وہ شخص خود آیا اور آدھے پیسے دے کر معافی مانگ کر چلا گیا اور کہہ گیا کہ میں دس پندرہ دن میں باقی پیسے بھی حاضر کر دوں گا اور ساتھ ہی کہا کچھ عرصہ سے کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی کہ فلان کے پیسے ادا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کاروبار جو کرتے ہیں تو ہسی کرتے ہیں کیونکہ اس میں پرافیت بہت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم